اسلام علیکم آج ہمارا یہ پارٹ 3 کا سیشن ہے لیکچر نمبر 3 ہے امپورٹن نمیریکل کے حوالے سے تو آج ہم ڈسکس کریں گے نمیریکل نمبر 11 تو امین اس پولنگا ٹرولی ایک بندہ جو کہ ایک ٹرولی کو پل کر رہا ہے اور وہ ہوریزنٹل روڈ پہ پل کر رہا ہے ویڈا فورس آف 200 نیوٹن اور وہ 200 نیوٹن کی ایک ڈائیگنل فورس لگا رہا ہے جو کہ میکنگ 30 ڈگری پر ہے تو اس میں ایسا ہے کہ فورس 200 نیوٹن ہو گئی اور جو اینگل ہے اس کا وہ 30 ڈگری ہو گیا ویڈا روڈ فائنڈا ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپننٹ سوفیٹس فورس تو ہم نے اس کا ورٹیکل کمپننٹ اور ہوریزنٹل کمپننٹ فائنڈ کرنا ہے ہوریزنٹل جو کمپننٹ ہے وہ ایف ایکس کلائے گا اور جو ورٹیکل کمپننٹ ہے اس کو ہم ایف آئے کہتے ہیں تو ہم نے یہ ڈیٹر کے اندر منشن کر دیا کہ فیزی کلٹو 200 نیوٹن ثیٹا 30 ڈگری ہے ایف ایکس اور ایف آئے ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے سلوشن پر ہم آئیں تو ایف ایکس برابر ہوتا ہے ایف کاؤس تھیٹا کے ایف گیون ہے 200 نیوٹن اور کاؤس تھیٹا تھیٹا کی جگہ 30 آ جائے گا تو 200 ایز کاؤس تھیٹی اگر ہم نکالیں تو پوائنٹ 866 آتا ہے کلکولیٹر کے مدد سے اور پھر یہ دونوں ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں تو ملٹیپلائے کریں تو ایف ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے 173.21 نیوٹن آ جائے گی پھر اسی طرح مزید اگر ہم ایف آئے فائنڈ کرنا جائیں تو ایف آئے کی ویلیو ہے ایف سائن تھیٹا تو ایف کی ویلیو 200 ہے اور سائن تھیٹا کی جگہ 30 دگری آ جائے گا تو کلکولیٹ کریں کلکولیشن کریں تو 200 ایز سائن تھیٹی پوائنٹ 5 ہوتا ہے پوائنٹ 5 کو 200 سے ملٹیپلائے کیا تو 100 نیوٹن آ گیا تو یہ ہمارا ایف آئے کمپوننٹ آ جائے گا بایوزنگ ریزولوشن آف اف ہورس کا فارمولاز جو ہیں کہ فارمولاز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے یہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے تو یہ ہمارے دونوں انصر آگے ایف ایکس اور ایف آئے تو اب ہم چلتے ہیں کوئسٹر نمبر ٹویلیو کی طرف اب اگر ہم کوئسٹر نمبر ٹویلیو کو دیکھیں تو کوئسٹر نمبر ٹویلیو میں وہ کہتا ہے نٹ ہیز مین ٹائٹنڈ بائی دہ فورس آف 200 نیوٹن یزنگ 10 سینٹی میٹر لانگ سپینر وٹ لینٹ آف تا سپینر اس پینر ایز ریقوائر وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک نٹ ہم ٹائٹ کریں 200 نیوٹن کی فورس سے اور 10 سینٹی میٹر لانگ سپینر کی مدد سے تو اب اس میں فورس 200 نیوٹن ایف ون ہے اور جو لانگ سپینر کی لیندھ ہے وہ ایل ون کہلاتی ہے 10 سینٹی میٹر سینٹی میٹر سٹینڈر یونٹ نہیں ہے تو سینٹی میٹر سے میٹر میں جانے کے لیے ہم سینٹی میٹر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ ون میٹر آ جائے گا اور ایف ون اور ایل ون اس لیے کہا ہے کیونکہ دوسرا جو اس نے ذکر کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیندھ کیا ہوگی سینٹ کی وجہ سے سینٹ کریں گے دونوں تو وہ کہتا ہے کہ لیندھ لیندھ ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ کتنی لیندھ کی ضرورت ہوگی اگر ہم فورس اسی سپینر کے اوپر 150 نیوٹن لگائیں مطلب کام فورس لگائیں تو تو اب ہم نے یہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے ایکارڈنگ ٹو دا ٹورک کے مطابق انٹی کلوک ویز اور کلوک ویز ٹورک برابر ہوتا ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سینٹ ہے سینٹ کر رہا ہے تو اگر ایک میں فورس زیادہ ہے تو دوسرے میں فورس کم ہوگی تو لیندھ اس میں ایک میں اگر کم ہے تو دوسرے میں زیادہ ہوگی کہ لیندھ کے بڑھنے سے فورس کم یوز ہوتی ہے یہ ٹورک کا اصول ہے کہ مومنٹ آرم کم ہو جاتا ہے اور اگر مومنٹ آرم کم ہے تو فورس زیادہ ہو جاتی ہے تو بہرحال ہم نے یہ یوز کیا سلوشن کے اندر کے ٹورک ون ٹارک ٹو کے برابر ہیں تو ٹورک ون کا فرمولا ایف ون کروس ایل ون اور ٹورک ٹو کا فرمولا ایف ٹو کروس ایل ٹو ہو جائے گا ایف ون ٹو ہنڈر نیوٹن پٹ کیا ایل ون پوائنٹ ون بنا ٹین کو ہنڈر سے ڈیوائٹ کیا سنٹی میٹر سے میٹر میں چینج کرنے کے لیے تو پوائنٹ ون آگیا ایل ون اور ایف ٹو ون فیفٹی نیوٹن ہے اور ایل ٹو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو سو سیمپل ون فیفٹی ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہوگا اور ایل ٹو کی ویلیو پوائنٹ ون ٹری ٹری میٹر آ جائے گی جو کہ ہمارا ریکوائیٹ منٹ ریکوائیٹ آنسر ہے ہاں جی اب اگر ہم نمبر تھرٹین کو ڈسکس کریں تو یہ تھوڑا سا باقی نمیریکل کے نسبت چینج ہے تھوڑا سا ٹیفیکلٹ سا بھی اس کو ججمنٹ کرنا اور جج کر کے پروپر لکھنا بہت ضروری ہے اس نمیریکل میں وہ کہتا ہے بلوک آف میس ٹین کیجی اس سسپینٹیڈ ایٹ اس دسٹنس آف ٹوانٹی سنٹی میٹر وہ کہتا ہے کہ ایک یونی فارم بار روڈ ہے اس کے گرد ایک سائٹ پر ٹین سنٹی میٹر کے ٹونٹی سنٹی میٹر کے فاصلے پر سینٹر آف گریوٹی یا سینٹر سے اس کے جس کو ہم نے فگر میں او کا نام دیا ہے وہاں سے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر کے فاصلے پر ٹین کیجی کا میس ہینگ کیا گیا ہے تصویر دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آگے وہ کہتا ہے فروم دا سینٹر آف تا یونی فارم بار ون میٹر لانگ تو یہ جو پورا یونی فارم روڈ ہے یہ تقریباً ون میٹر لانگ ہے اچھا اب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں ون میٹر کے مطابق تو ہم ایک آئیڈیا کرتے ہیں کہ سینٹر سے پوائنٹ فائف ادھر اور سینٹر سے پوائنٹ فائف اس طرف ہوگا تو وہ بھی ہم نے منشن کر دیا ساتھ ایک اندازے کے مطابق پھر وہ کہتا ہے کیا فورس چاہیے ہوگی بیل ٹو بیلنس ایٹ 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 سینٹر آف گریوٹی کہ سینٹر اور گریوٹی سے بیلنس ہو جائے با اپلائنگ دا فورس ایٹ دی ادھر اینڈ تو دوسری اینڈ پہ جو ہم فورس اپلائے کریں گے تو وہ فورس کتنی ہوگی وہ فورس ویٹ کی صورت میں بھی ہم ہینگ کر سکتے ہیں جس سے وہ بیلنس ہو جائے یا ہم اپلائے بھی کر سکتے ہیں تو ہم اب اس کے سلوشن کی طرف اگر چلیں تو تصویر کے مطابق اگر ون میٹر بار لانگ ہے تو پوائنٹ فائف ایک طرف اور پوائنٹ فائف سینٹر کے دوسری طرف ہوگا تو اور جب پوائنٹ فائف لیفٹ سائٹ پہ ہے تو وہاں پہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ وہاں پہ فورس کتنی اپلائے ہو رہی یا وہاں پہ ویٹ کتنا ہے اور رائٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو میس ہینگ کیا گیا وہ ٹونٹی سنٹی میٹر کے فاصلے پر ٹین کیجی کا میس ہینگ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اگر ہم دونوں طرف سے غور کریں تو ایک رائٹ سائٹ پہ بھی ٹورک ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی ٹورک ریئیٹ ہو رہا ہے ایک کو ہم نے لیفٹ سائٹ والے کو ٹورک ون کا نام دیا اور رائٹ سائٹ والے کو ٹورک ٹو کا نام دیا اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹورک ون کے مطابق ہمیں الون چاہیے جو کہ پوائنٹ فائف ہے کیونکہ وہ ایک سائٹ پہ ہینگ کر رہا ہے اس کی کوئی ویلی منشن نہیں ہے تو اس کی فورس ہم نے نکالنی ہے کہ کتنی فورس ہے کتنا ویٹ ادھر ہینگ کیا جائے گا تو و یا تو ایف ون اس ایکول ٹو کوئیسن مارک آ جائے گا اب رائٹ سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو ٹورک ٹو وہاں آپ سے کریئٹ ہو رہا ہے تو ایل ٹو آپ کو گیون تا ٹونٹی سنٹی میٹر تو سنٹی میٹر سے ہم سٹینڈر یونٹ میں کنوائیٹ کریں گے میٹر میں تو ہنڈر سے ڈیوائیٹ کریں گے تو پوائنٹ ٹو میٹر آ جائے گا اور ایف ٹو اس کا فورس ہے جو اس پر اپلائی رہتے ہیں اب ایف ٹو گیون نہیں ہے تو ہم ویٹ کا سہارے لیتے ہیں ویٹ کی مدد سے فورس نکالتے ہیں کیونکہ ویٹ کا فارمولہ ہوتا ہے ایم جی اور ایم ہمیں گیون ہے ٹین اور جی کی ویلیاں میں پتہ ہوتی ہے ٹین تو ملٹی پلائی کیا تو ایف ٹو آپ کا آ گیا ہنڈر نیوٹن آ جائے گا تو یہ ایف ٹو بھی ہو گیا ایل ون اور ایل ٹو کا ذکر بھی ہو گیا تو ہم سلوشن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ایکارڈنگ ٹو تا سیکنڈ کنڈیشن اف ایکویلی برام ہمیں کہتے ہیں کہ ٹارک ون ٹارک ٹو کے برابر ہوتا ہے اب اگر ہم اس میں سلوشن میں دیکھیں تو ٹارک ون ٹارک ٹو جو ہے وہ ہم ایکارڈنگ ٹو سیکنڈ کنڈیشن اف ایکویلی برام ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ٹارک ون ٹارک ٹو ایکویل ہوتا ہے انٹی کلوک ویس کلوک ویس ٹارک کے ایکویل ہوتا ہے تو ٹارک ون کا فارمولا ایف ون انٹو ایل ون اور ٹارک ٹو کا فارمولا رائٹ سیٹ پہ ایکویل کے بعد لکھا ہے ایف ٹو کروس ایل ٹو ایف ون ایز ایٹ اس کیونکہ یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایل ون پوائنٹ فائف ہے ایف ٹو ہنڈرڈ ہے اور ایل ٹو کے جگہ پوائنٹ ٹو آ گیا ہنڈرڈ کو پوائنٹ ٹو سے ملٹیپلے تو ٹونٹی آئے گا اور پوائنٹ فائف لیفٹ سائیڈ سے جب ملٹیپلے آ رہا ہے تو ادھر آ کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ٹونٹی سے تو ایف ون کی ویلیو نکل آئے کہ ٹونٹی کو پوائنٹ فائف سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ٹونٹی نیوٹن تو یہ ہمارا آنسر تو اور یہ بہت ایمپورٹنٹ نیوٹن ہے کیونکہ باقیوں کے نسبت یہ تھوڑا سا ٹیفیکلٹ ہو جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو نیوٹن 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 میں وہ کہتا ہے کہ ارث ہز اونلی سیٹلائیڈ مون ہیز ریڈیس آف ون پوائنٹ سیون سیون انٹو ٹین کی پاور سکس میٹر تو ہم نے اس کو منشن کر دیا ڈیٹر کے اندر سکس آف تا ارث اب وہ کہتا ہے کہ جو مون پہ چاند پہ جی ایم ہے گریوٹی آف مون ہے وہ زمین کے مقابلے میں ایک بٹا چھ گنا ہے تو اب زمین کی ویلیو کو جرنلیوم جی ایسے ریپیزنٹ کریں تو وہ ون بے سکس ہے تو ون بے سکس سے اس کو ملٹی پلائے کریں گے ون سے ملٹی پلائے سکس سے ڈیوائیڈ تو جی ایم یا جی ای جو سے لکھ سکتے ہیں ون بے سکس انٹو جی ایکی ویلیو ٹین یا نائن پوائنٹ ایٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا ون پوائنٹ سکس سیون میٹر پر سیکنڈ سکیئر آ جائے گا گریوٹیشنل ایکسلیشن فائنڈ وہ کیا کرنے وہ کہتا ہے کہ کلکولیٹ دا میس آف دا مون کے ایم ایم آپ نے فائنڈ کرنا ہے سمال ایم کیپیٹل ایم بھی لکھ سکتے ہیں کپیٹل ایم سمال ایم بھی یوں بھی منشن کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم سلوشن کی طرف آئیں تو سلوشن میں ہمیں پتا ہے کہ جو فارمولا ہوتا ہے وہ گریوٹیشنل ایکسلیشن کا جو ہم میس آف ارت کو پروب کرتے ہوئے کرتے ہیں وہ جی ایز ایکوال تو کپیٹل جی ایم ای اور آر ای سکیل ہوتا ہے تو اب یہاں پہ اس فارمولی کی مدد سے ہم اس کو چاند کے حساب سے مون کے حساب سے کنورٹ کریں گے تو جی ای کی جگہ جی ایم آ جائے گا کپیٹل جی ہر جگہ کانسٹنٹ ہوتا ہے گریوٹیشنل کانسٹنٹ ہے تو وہ جی ہی رہے گا کپیٹل جی اور ایم ای کی جگہ کپیٹل ایم اور سمال ایم آ جائے گا میس آف ارت اور آر ای کی جگہ ریڈیوس آف مون آ جائے گا میس آف ارت کی جگہ میس آف مون اور ریڈیوس آف ارت کی جگہ ریڈیس آف مون آ جائے گا اب ڈیریکٹ اگر ہم ویلیوز پٹ کریں تو جی ایم ایز ایز کپیٹل جی کی ویلیو سیکس پنٹ سیکس سیون تری انٹو ٹین کے پر مائنس الیون پٹ کر سکتے ہیں اور کپیٹل ایم اور سمال ایم بھی ایز ایز دے گا کیونکہ فائنڈ کرنا ہے اور آر ایم سکیئر آر ایم کی ویلیو ون پنٹ سیون تری سیون انٹو ٹین کے پر سیکس اور اس کا ہول سکیئر ہم لے لیں گے اس سے نیکس ٹیپ میں جی ایم کی ویلیو جو کہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں اس کو فائنڈ تو نہیں کرنا تھا ایم ایم کو فائنڈ کرنا تھا میس اف مون کو تو جی ایم کی جگہ جو ہم نے ویلیو فائنڈ کی ون پنٹ سیکس سیون وہ لکھی باقی ون پنٹ سیون تری سیون انٹو ٹین کے پر سیکس کا سکیئر ادھر آ کے ملٹی پلائے اور سیکس پنٹ سیکس سیون تری انٹو ٹین کے پر مائنس الیون ایکل کے اس طرف آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو بائی اوزنگ کلکولیٹر جو ہم اس کی کلکولیشن کریں گے تو میس اف مون نکل آئے گا سیون پوائنٹ فائنڈ ٹین کے پر ٹونٹی ٹو کیجی فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا امریکل نمبر فورٹین اب ہم دیکھتے ہیں امریکل نمبر ففٹین اب اگر ہم یہ دیکھیں امریکل نمبر ففٹین میں تو وہ کہتا ہے کلکولیٹ اوربیٹل کلومیٹر کہ جب آپ کی سیٹلائٹ چون سٹھ ہزار کلومیٹر چون سٹھ سو کلومیٹر کے بلندی پر ریوالف کر رہی ہو تو یہ ہائٹ اس نے دی بھی ہے کیونکہ سرفس آف تا ار سے ہائٹ پہ گیا ہو ہے تو یہ ایچ ہوگا ایچ سکس فور زیرہ زیرہ کلومیٹر ہے کلومیٹر کو میٹ ٹین کی پورٹ تھری پریفکس یوز کرتے ہوئے لکھا اور میٹر ایز ایز سیم ایز ایز اس کو مزید سمپلیفائک کریں تو اس کا سینٹیونگ نوٹیشن میں سکس فور زیرہ 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 کو لکھیں تو سکس پوائنٹ فور زیرہ زیرہ ہو جائے گا کیونکہ پوائنٹ اینڈ سے اٹھا کے بیچ سینٹر میں ایک ویلیو سے پہلے لے آئے تو تین ویلیوز کے اوپر سے ہو کر آئے تو اس کی بھی ٹین کی پورٹ 3 بن جائے گی اور آر ریٹی ٹین کی پورٹ 3 موجود ہے تو مزید سالف کریں تو سکس پوائنٹ فور زیرہ 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 کے لکھنے کی ضرورت نہیں ٹین کی پورٹ 3 اور ٹین کی پورٹ 3 کمبائن کیا تو ٹین کی پورٹ 6 ہو گیا بیسیس سیم تو پاور ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ آر ای آپ کا آ جائے گا سکس پوائنٹ فور انٹو ٹین کی پورٹ 6 میٹر آ جائے گا اب مزید اس میں ہمارے پاس کوئی اور کیون ٹیٹا نہیں ہے تو ہم سلوشن پر چلتے ہیں تو وہی پرانا فارمولا اس آر بیٹل سپیڈ والا اس ایکول ٹو انڈر روٹ کیپیٹل جی ایم ای آور آر ای پلس ایچ کو یوز کریں گے کیپیٹل جی کی ویلیو پٹ کی سکس پوائنٹ سکس ایون تری انٹو ٹین کی پورٹ مائنس الیون اور میس آف آرد کی ویلیو سکس انٹو ٹین کی پورٹ 24 اور آر ای کی ویلیو سکس پوائنٹ فور انٹو ٹین کی پورٹ 6 اور ایچ بی یہی ایز ایٹیز گیوان تھا سیکس پینٹ فور انٹو ٹین کی پاور سیکس تو اوپر وہ لوگوں کو اوپر سے ملٹیپلائی نیچے وہ لوگوں کو نیچے سے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹر کی مدد سے آپ نے کرنا اور اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو یہ انسر آ جائے گا تری پوائنٹ ونٹو انٹو ٹین کی پاور سی بن آ جائے گا کیلکولیشن کے بعد انڈر اٹ لیں تو اس کا انسر آ جائے گا فائف فائف نائن ٹو پوائنٹ فائف میٹر پر سیکنڈ لگے گا کیونکہ تین ڈیجٹ کے اوپر سے روکر آئے گا پوائنٹ ٹو نائن اور فائف سے اور فائف اور فائف کے درمیان آ جائے گا تو یہ ٹین کی پاور ثری میٹر پر سیکنڈ بن جائے گا فائف پوائنٹ فائف نائن ٹو لکھ لیں یا فائف پوائنٹ سیکس بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹین کی پاور ثری کی جگہ کلو میٹر پر سیکنڈ اس کا یونٹ ہے تو یہ آپ کا آنسر آگیا جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ آنسر آربیٹر سپیٹ کی ویڈاسٹی نکالنی ہے تو وہ نکل آئی 5.59 کلومیٹر پر سیکنڈ تو یہ تھا لیکچر نمبر 3 پارٹ 3 جس کو ہم نے ڈسکس کیا اب مزید ایک اس کا لاس پارٹ رہ جائے گا پارٹ 4 جس میں مزید پانی میری کرل ہم ڈسکس کریں گے تو یہ 20 میری کل بہت امپورٹنڈ اہمیت کے حامل ہے اگر آپ اچھے مارکس گین کرنا چاہتے ہیں اپنا کنسپٹ کلیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح لیکچرز اور ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں